سیال کورٹ کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر محترم جناب چوئی منور صاحب جوائنٹ سیکٹی پی ٹی آئی پنجاب محترم جناب کاری ظلفکار صاحب میرے حلقے سے تشریف لائے میرے قابل اترام بزرگوں میرے جانسار ساتھیوں میرے متحرک اور باوفا نوجوانوں عمران خان کے کھلاڑیوں موزز حاضرین السلام علیکم میں آج سب سے پہلے تیجر والوں کو چھنی والوں کو اور اپنی ان تمام عبادیوں کو جو آج سوئی گیس کی سہولت سے مستفید ہونے جا رہے ہیں میں دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو مبارک بات دینا چاہتی ہوں یہ بارڈر پہ رہنے والے میرے میرے محنت کا اشکسان جو دن رات رزق حلال کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک محنت اور مزدوری کرتے ہیں لیکن جو ان کی آنکھوں میں خواب ہیں جس پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی آج اس پاکستان کے متلاشی وہ تمام محب وطن پاکستانی وہ پاکستان میں بستے ہوں یا پاکستان سے باہر ان کی امید کا واحد چراغ ایک ہی لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے عمران خان نے میں اس حقیقت سے اگاہ ہوں کہ پاکستان اور عمران خان اس وقت عزیز ساتھیوں کیوں لازم و ملزوم ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہمارا مکار دشمن ہندوستان پاکستان کے حوالے سے نت نے نقصان پہنچانے مظلوم کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے تقریباً پانچ ماہ کارسہ ہو گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مظلوم کشمیریوں کو نہت کشمیریوں کو اکتر سال پہلے اقوام متحدہ نے سلامتی کانسل نے اور بین القوامی عالمی برادری نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو ان کا حق دلایا جائے گا اور رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن دیا جائے گا کہ ان کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میرے ساتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکتر سال گزر گئے دنیا وہ کمیٹمنٹ جو انہوں نے قراردادو کی شکل میں ان مظلوم کشمیریوں کو ایک وعدہ دیا تھا کہ ہم آپ کی شناحت کو بچائیں گے اور آپ کا جو انسانی آئینی اور بنیادی قانونی حق ہے وہ ہم لے کے دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مکرو ریاستی دہشتگردی کا چہرہ جو ہے اسے کس طرح ان میری بیٹیوں کو میری ماں کو میری بینوں کو پابندے سلاسل کر لیا لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ آپ جذبوں کے آگے زنجیریں نہیں بانا کرتے جذبے اور مشن جو ہیں وہ کسی قید کے اندر نہیں ڈالے جا سکتے ہندوستان نے جس مکاری کے ساتھ دنیا کو گمراہ کرنے کی سازش کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جس کشمیر کو ہندوستان نے یرگمال بنا کے زبردستی ریاستی جبر سے قید خانے میں تبدیل کیا آج پورا ہندوستان سڑکوں پہ اتجاج کر رہے ہیں وہ مودی کا ایک ایسا انتہا پسند چہرہ جو ہے اس سے اپنے آپ کو لا تعلق ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ٹارگٹ کر کے جو نسل کشی ہو رہی ہے یہ آج حقیقت کھل کے سامنے آجاتی ہے کہ قائد آزم نے اس وقت دو قومی نظریہ کے تحت ہندوستان اور پاکستان کا علید علید وجود کا جو اعلان کیا تھا آج تاریخ نے اسے سچ ثابت کر دیا کہ قائد آزم اس وقت بھی اس ہندو سامراجی مائنڈ سیٹ کو سوچ کو پڑ چکے تھے تو میرے ساتھیوں ایک طرف بیرونی خطرے ہیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خطے کے اندر کشیدگی بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ برادر ملک ایران کے ساتھ جو ہمارا ہمسائیگی کا رشتہ بھی ہے مذہب کا رشتہ بھی ہے ثقافت کا رشتہ بھی ہے تہذیب اور تمدن کا رشتہ بھی ہے لیکن ہتھے کے اندر جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہے پاکستان بر میں تشویش کی لہر دھوڑی ہوئی ہے ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ اس امن کو تباہ کرنے کی قیمت ہماری ہر مسئلے کا حل چاہتے ہیں وہ تمام ایشوز جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بینڈنگ ہیں یا خطے دیگر ممالک کے درمیان جہاں جہاں کشیدگی ہے وزیراعظم عمران خان کافشیں کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں کہ خطے کا امن تباہ ہونے سے بچایا جائے کیونکہ پاکستان نے اس سے پہلے افغانستان کے اندر جو چھیڑخانی ہوئی تھی آپ کو پتا ہے کہ تیس سال سے زائد عرصہ لگیا ہمیں پاکستان میں اور اس خطے میں امن کو واپس لانے میں تو ساتھیو ساتھیو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب آپ سب کا روشن ترقی یافتہ اور خوشحال چہرہ دنیا میں مطارف کروا رہے ہیں ایک طرف پاکستان کی شناخت کی علامت عمران خان دنیا کو یہ باور کرانے میں مصروف ہے کہ پاکستان کے اندر آئے سرمایہ کاری کریں پاکستان کے اندر آئے اور یہاں ہمارے لئے ہماری آنے والی نسل کے لئے انڈسٹری لگائیں جاب پیدا کریں یہاں بے روزگاری ختم کریں تو دوسری طرف کچھ کچھ ایسے سیاسی موزی مرز جو بہتر سال سے پاکستان کو لگے وہ موزی مرز جو نامور طاقتور سیاستدان ہے اس ملک میں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے یہاں ترقی ہو اور عمران خان کامیاب ہو میرے ساتھی ہو کسی غلط کام کو ہوتا روکتے ہیں آپ کا روز مرہ کا تجربہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کی گلی میں محلے میں جب کوئی بدماشی کرتا ہے تو آپ اس بدماش کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی مافیا جو غلط کام کر رہے آپ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تس وقت سے پہلے آپ پہ دباؤ آتا ہے رزسٹنس آتی رکاوٹ آتی ہے اور وہ جو طاقتور مافیا ہوتا ہے وہ آپ کے لئے نقصان پچانے کی پالیسیاں بناتا ہے رکاوٹ ڈالتا ہے یہی وہ گلی محلے کے مافیا نہیں ایک ایسا مافیا جس نے پاکستان کو جونگ بن کے خون چوس لیا آج عمران خان اس مافیا کو للکار رہے وہ مافیا ہمارے ہر شعبے کے اندر موجود ہے جس شعبے کو عمران خان درست کرنے کی طرف قدم بڑھاتا ہے وہ مافیا راستے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ریفارمز آپ کی بہتری کے وہ قوانین آپ کے حق راستے میں ہائل رکاوٹیں ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹھ سال ہو گیا ہے ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ یہاں مہنگائی کی وجہ سے آپ کے لیے حالات مشکل ہوئے ہوئے ہیں ہمیں احساس ہے کہ جو رزق حلال کمانے والا ہے اس کے لیے مشکلات بڑی ہیں لیکن ساتھیوں جب قوموں پہ مشکل وقت آتا ہے تو پھر قومیں قربانی دیا کرتی ہیں کوئی کوئی بھی چیز قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتی نئے پاکستان کا وجود جو آپ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ قائد اعظم کا پاکستان بنے تو قائد اعظم نے اس پاکستان کو بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھی آج ایک دفعہ پھر اس پاکستان کو مستقم کرنے کے لیے بھی آپ کو قربانی دینی ہے اور میں شکر گزار ہوں اپنی عوام کی کہ وہ تمام مشکل حالات کے باوجود آج بھی اپنے لیے مسیحہ اور واحد امید کا چراغ صرف عمران خان کو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کس ملک نے بدلنا ہے تو صرف اور صرف عمران خان کی قیادت میں بدلنا ہے اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے مشکل کے دن ہتم ہونے والے ہیں انشاءاللہ یہ ترقی کا پیہ عمران خان کی قیادت میں چلے گا اور یہاں وہ خوشحالی جس کا آپ تصور کرتے ہیں وہ پروردگار کی طاقت سے وہ آپ کو ملے گی میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو یہاں بیٹھا کسان ہے آزان سن لیں جیسے معاون خصوصی ترات و نشریات دکٹر فردوس عاشق آوان سال کوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی ہیں اس وقت آزان عشق کی وجہ سے انہوں نے اپنی جو خطاب ہے اس میں تھوڑی دیر کا وقفہ اختیار کیا ہے اور اس سے کب جب خطاب کر رہی تھی تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت نے کشمیریوں کو پانچ ماہ سے محکوم کر رکھا ہے اور بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے نئے حربے استعمال کر پاکستان کے عوام کے دکھ کو اپنا دکھ اپنا درد سمجھتے ہیں اور ساتھ ساتھ معامل خصوصی براہ تلات و نشریات روکر فرداس آشک آوان نے یہاں جو موجود حاضرین ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے بلکہ پاکستان کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں جو مسائل ہیں وہ بہت جلد قتم ہونے والے ہیں کیونکہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ بہت زیادہ پرعظم ہیں اس چیز کو لے کر انہوں نے عوام کے جو مشکلات ہیں بلکہ ان کو حل بھی کرنا ہے معامل خصوصی اترات و نشریات دکٹر فردوس آشکاوان سیالکورٹ میں موجود ہیں جہاں وہ جلسہ عام میں شریک ہیں اور آپ سے کچھ دی قبل خطاب کر رہی تھی جس سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں سیالکورٹ میں سوئی گیس کے منصوبے کے افتتح کے موقع پر اپنے حلقے میں گفتگو کر رہی تھی وہاں پر موجود عوام جزبوں کے آگے زنجیریں نہیں باندھی جا سکتی معاون خصوصی نے کہا بھارت پورے کشمیر کو ایک قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے اور پچھلے پانچ ماہ سے کشمیر کی عوام کو محکوم کر رکھا ہے مولوی صاحب کی اذان میں آپ نے جو لفظ غور کرنا کہ یا آؤ فلا کی طرف آؤ بلائی کی طرف آؤ یعنی ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں آپ نے اذان سنی ہے پانچ وقت سنتے ہیں اور موزن کا کام ہے مسجد کے ممبر پہ گھڑے ہو کے آپ کو فلا کے لیے بلانا آپ کو دعوت دینا کہ اچھائی کی طرف آؤ فلا کی طرف فاؤ لیکن آپ میں سے کتنے اس پر لبیق کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ہم سب گناہ گار ہیں لیکن موزن نے اگر چار نمازی ہوں مسجد میں تب بھی جماعت کرانی ہے اور سو ہوں تو تب بھی کرانی ہے کیونکہ یہ اس کا کام ہے اس سے اپنا فرض ادا کرنا تو میرے ساتھیوں یہی کام عمران خان نے کیا بائیس سال وہ حق کی ازان دیتا رہا اور آپ کو بتاتا رہا کہ فلاہ کی طرف آئیں بہتری کی طرف آئیں کرپشن اور کرپ سیاست دانوں سے جان چھڑائیں اور نئے پاکستان کی تعمیر کریں آپ لوگ نے مسلسل غلطیاں بھی کی اس حلقے میں میں نہیں کہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے پاکستان تحریک انصاف آج بھی یہاں سے جیتی ہے اگر ہاری ہے یہاں تو شرافت کی سیاست ہاری ہے اگر ہاری ہے تو یہاں آپ کی جو ایسے اماندار اور دیاندار لوگ تھے ان کی سوچ ہاری ہے کیونکہ طاقتور مافیا نے آپ سے الیکشن چوری کیا تھا اور آج عمران خان صاحب نے جو آپ لوگوں کی طاقت سے اس ملک وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے آپ کا حق آپ کو واپس کی ہے اور آج سوئی گیس میں نہیں لے کے آئی یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت لے کے آئی ہے تو اس لیے یہ آگ میرم ہو یہ عمران خان صاحب کا وعدہ تھا آپ سے کہ میں حق داروں کو ان کا حق لٹاؤں گا تو تیجر والوں چھنی والوں یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو بہت پہلے مل جانا چاہیے تھا تو میں نے کوئی احسان نہیں کیا میں نے صرف کوشش کیا اور مدد اللہ نے کیا اور آپ کا حق آپ تک پہنچا دیا ہے میرے ساتھیوں آج میرا نوجوان یہ سامنے جو کھڑا ہے ہم نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو کون سا پاکستان دینا ہے ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کا سوچنا ہے یا اپنی قوم کے بچوں کا سوچنا ہے تو ساتھیوں اس سے پہلے وہ نامور سیاستدان جو سیاست کے مقدس پیشے کو کاروبار اور روزگار کا ذریعہ بنا کے اس ملک کو گد بن کے نوچتے رہے اور کوئی لندن میں کوئی سرے محل کوئی یورپ یو کوئی دبائی بڑے بڑے اپنے بچوں کے لیے محل تمیر کر دیئے لیکن غریب کی جونپڑی جو ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان آپ کی جونپڑیوں کو محلوں میں بدلے گا کیونکہ یہ اس کی کمیٹمنٹ ہے اور کیسے بدلے گا کہ جب آپ کے پاس وسائل ہوں گے وسائل کیسے آئیں گے یہ کینیڈا سے میرے بھائی تشریف لائے ہیں یہ میری کلاس فیلو ہے کالج فیلو ہے ڈاکٹر ہے بیس سال سے کینیڈا میں ہے میں جب باہر جاتی ہوں تو میں اپنے اوورسیز پاکستانیوں کی آنکھوں میں ایک روشنی اور امید دیکھتی ہوں جو باہر رہتا ہے اس کو پاکستان کی قدر کا اندازہ ہے جو باہر کسی اور ملک میں زندگی گزارتا ہے اس کو پتا ہے کہ پاکستان اللہ نے انہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے میرے ساتھیوں آج اوورسیز پاکستانی جس طرح سے پاکستان کے ساتھ جڑے قائد عمران خان سے محبت کرتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح میرٹ کا نظام ہے وہ پاکستان میں آئے سفارشی کلچر پاکستان سے ختم ہو ہر شخص کو اس کا جائز حق مانگے بغیر ملے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو گیس ملے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آپ کو پینے کا ساپ پانی ملے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے لئے ہیلتھ کیئر فیسیلٹیز پیدا کرے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میرے نوجوان جو پڑے لکھے ہیں وہ ہاتھ میں ڈگریان لے کے دھکے نہ کھائیں نوکری ملے یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے آپ نے دیکھا کہ اس ملک کو تباہ کرنے کے لئے بہتر سال لگے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے کم از کم بہتر مہینے تو اس حکومت کو دینے چاہیے آپ کو ابھی جو ہے وہ پندرہ مانی ہوئے تو آپ نے سبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے اس نظام کو بدلنا ہے جب تک یہ نظام نہیں بدلنا جائے گا پاکستان نہیں بدلنا جائے گا تو جب نظام کو بدلنا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں آپریشن کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں درد ہو کوئی پھوڑا بن جائے کوئی پھنسی نکل آئے کوئی ایسی تکلیف آ جائے کہ آپریشن کرنا پڑتا ہے تو وقتی طور پہ اس آپریشن کی درد بڑی ہوتی ہے لیکن جب اس کا علاج ہو جائے اس مرض سے نجات مل جائے تو وہ مریض ہمیشہ کے لیے صحت مند ہو جاتا ہے یہی حال آپ کے ملک کا ہے کہ یہاں جگہ جگہ پاکستان کے ہار ادارے کے اندر جو کینسر فسا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے عمران خان اس کینسر کی صفائی کرنے میں مصروف ہے اور انشاءاللہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی دو ہزار بیس آپ کے لیے ریلیف کا سال ہے اور انشاءاللہ یہ عوام کا مہنگائی سے نجات کا سال ہے یہ سال آپ کی مشکلات کے ختمے کا سال ہے اور یہ سال انشاءاللہ آپ کا حق حق داروں تک پہنچانے کا سال ہے میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ بہو انور صاحب آپ نے جتنے مطالبات کی ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے وعدے نہیں کرنے ہوتے میں نے عمل کرنا ہوتا ہے ابھی ہم بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے کیونکہ آپ کا جو حصہ ہے بجٹ کے اندر جہاں جہاں سے میرا بس چلتا ہے میں آپ کا حق چھین کے لاتی ہوں کیونکہ یہ کوئی احسان نہیں کرتی میرے اوپر اس مٹی کا کرز ہے ڈاکٹر فردوس کا کوئی اور تعرف نہیں ہے سوائی یہ کہ میں آپ کی بیٹی ہوں میں آپ کی بہن ہوں تو آپ کا میرے اوپر حق ہے میں اپنا حق سمجھ کے یہ جو آپ میرے پہ جتاتے ہیں میں آپ پہ جتاتی ہوں اس حق کو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار مجھے حمد دے تو میں آپ سب کے لیے وہ سب کچھ کروں جو آپ کی مجھ سے توقعات ہے اور آپ کو کبھی مایوس نہ کروں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ بھی بندے ہیں میں اسیمبلی میں اگر آپ کی ووٹ کی پرچی سے پہنچ ہی ہوتی تو آپ کی طاقت میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہے اب مجھے آپ کے حق کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے موسیقی